جناب اب یہ کچن کا کام شروع ہو چکا ہے تو میں نے کہا آپ کو کچن کا بھی دکھائیں جناب یہ کچن کا جو ہے سنگل کوٹ اسے کہتے ہیں جو یہ لگ چک ہے اس کی یہ وہ فیلنگز تھی جہاں پہ کوئی سوراہ وغیرہ تھے مرمت ہونے والی تھی وہ ہو چکی ہے اور یہ چھت وغیرہ جو تھی یہ پلسٹر کروانی تھی یہ پلسٹر ہو چکی ہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ اسٹر کا کوٹ ہوتا ہے جو نا پہلے پتلا سا لگاتی ہیں یہ وہ والا لگ چکے ٹھیک ہے تو یہ سارا سامان ادھر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آئل پینٹ لگ رہا ہے آئل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پیٹ ہے نا جو دلکس کا ہے ٹھیک ہے یہ دلکس کا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارے جو کاری صاحب اوہ کاری صاحب نہیں سوری کاریگر صاحب ٹھیک ہے میں نے پہلے کاری صاحب بول دیا جو پیٹ کرنے والے ہیں جو وہ اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کا اچھا اور یہ کتنے دن تک آپ کپلیٹ کریں گے جناب انشاءاللہ آج ہے اسے پکی بات ہے پکی بات ہے چلیں دیکھتے ہیں گائز یہ کہتے ہیں کہ آج آپ کو کپلیٹ کر دیں گے یہ کچن کا بہت برا حال ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب جب اسے پینٹ ہوگا تو اس کے بعد اس کو کلین کیا جائے گا تاکہ جب یہ صاف ہو جائے گا تو پھر پتا چلے گا جب یہ اس کا اب یہ کوڈ لگانے لگے ہیں پینٹ کرنے لگے ہیں جب ہو گیا تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور یہ جو ہے پینٹ کی میچنگ آپ کو کیسے لگی ٹھیک ہے یہ ابھی جو ہے نا دور ان کو بعد میں ہوگا کیونکہ جب ان کو کوٹ لگ جائے گا نا تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہ دور وغیرہ ہونے ہیں ٹھیک ہے ابھی سب کچھ باہر رکھا ہوا ہے جناب پورے حال ہوئے ہوئے ہیں گھر میں اتنا گند پڑا ہوا ہے جناب تو یہ انشاءاللہ جب باہر سے ابھی باہر کبھی ہونا ہے ٹھیک ہے گائز دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ